عید خوشی ہوتی ہے اور اس خوشی میں بچے شامل نہ ہوں تو پھر یہ خوشی کیسی ادھر عید نماز کے بعد بڑے بزرگ واپس گھر لوٹا شروع ہوئے ادھر بچوں کے تقاضے بھی شروع ہوتے ہیں بچوں کی زبان پر پہلا نہرہ عیدی عیدی کا ہی ہوتا ہے اور دادہ دادی چاچا چاچی ماما مامی پوپا پوپی سب کی باری 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 آتے ہوئے باری جیب حلکی کی جاتی ہے اور پھر ملہ کی دور مسجد تک کا مہورہ اپناتے ہوئے بچوں کی پہلی دور بازار تک ہی پہنچ جاتی ہے عید کے دن بچے بڑوں سے وصولی کی گئی عیدی ادھر سے وصول کرتے ہی اسے خرچ کرنے کی کوش کرتے ہیں اور اس رقم کو بچوں سے وصول کرنے کے لیے خریدار بڑی تعداد میں تیار بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور بچوں کی عیدی کہیں بازار میں لگے جھولے کہیں تماشے تو کہیں گرمی میں تھندک کا سبب پیدا کرنے والی اشیاء پر خرج کی جاتی ہے عید پر بچے باپ بڑا نہ بھئیہ سب سے بڑا روپیہ والا فرمولہ خوب آزماتے ہیں اور عید پر بچوں کو جس سے بھی زیادہ عیدی ملے بچے اس کے ہی زیادہ گن گاتے ہیں عید آئی اور خوشیوں کا پیغام لائی تام عید کی خوشی میں بچے جو بڑا پیغام دیتے ہیں وہ شاید سب سمجھ نہیں پاتے ہیں ورنہ انسان میں آپس کی دشمنی کبھی ہوتی نہیں بچوں کا یہ سبق ہم آپ کو بتاتے ہیں عید پر بچے ادھر جگڑا کیے ہوں ادھر جگڑا بھول کر گلے مل جاتے ہیں اور اکثر عید پر بچوں کو جو ملے وہ آپس میں مل بانچ کر ہی کھاتے ہیں اور یہ سب سے اہم اگر بچے کسی سے خفا ہو جائیں تو چند منٹوں میں ہی بھول کر بڑوں کو یہ سبق بتا ہی دیتے ہیں کہ ماف کرنا ایک عظیم درجے کا کام ہے سنم اعجاز سیون سری نگر